بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صبح امید کرتی ہوں کہ صبح ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہاں پہ میں نے صبح سے شام تک یہ حرام کو بگا کر رکھا تھا تو ابھی میں اس کو برین کر رہی ہوں یعنی اس کا پانی نکال کر ایک گیلے کپڑے میں یعنی کہ ایک کچھے کپڑے میں اس کو لپٹ کے اوور نیٹ رکھ دوں گی تو یہ اس کے جو موں کے مولکیاں نکل کرائیں گی یعنی کہ اس کے سپراؤٹس نکل جائیں گے آپ اسے کیا بولتے ہیں مجھے کومنٹ سکسین میں بتائیے ضرور دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک گلہ کپڑا لیا ہے کارٹن کا کون سا بھی آپ کپڑا لے سکتے ہیں اسے ایسے ایک پوٹلی بنا کے اوور نائٹ گرم جگہ پہ رکھ دیجئے تو اس کے جو سپراؤٹس اپنے آپ نکل جائیں گے دیکھیں خود رہتی ہے تو میں اس کا آپ کو چارٹ بنانا بتاتی ہوں سپراؤٹ چٹ یعنی ہرامونگ سپراؤٹ تو یہاں پہ میں نے ہرامونگ سپراؤٹ لیا ہے یعنی دیکھیں یہ جو ہم نے بنایا تھا نا آپ کو دکھایا میں نے ابھی ہم اس کو چارٹ بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم نمگ لال میچ چاٹ مسالہ چیلی فلیکس اور یہاں پہ ہم سرسوں کا تیل یعنی رائی کا تیل اور چاٹ مسالہ یوز کریں گے اور اس میں ہم کھیرہ یعنی ککڑی ٹماٹر اونین یعنی کے پھیاس کاندھا تو ابھی ہم ان سو بھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ اس میں اور کوئی دوسری بھی چیز ایڈ کرنا چاہرے جیسے کہ انار ہو گیا انار کے دانے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا نیمو کا جوز بھی ڈال دیا ہے اس پہ ٹوٹل اوپشنل ہے آپ کو جیسا اگر نیمو ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن ڈالنے سے کیا ہے اس کا ٹریسٹ زیادہ دگنا بڑھ جاتا ہے یہاں پہ میں نے ہارا دھنیا یعنی کک کوت میر کو ڈال دیا ہے ابھی ہم یہاں پہ رائی کا تیل یوز کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ اس میں رائی کا تیل یوز کیجئے اگر آپ کے پاس آلیو اوئل ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سادہ آل منت یوز کیجئے یہ آلیو اوئل رائی کا تیل یوز کرنے سے کیا ہے اس میں بہتری انسا ٹیسٹ آتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعا میں مجھے یاد رکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ